اسلام علیکم سلام علیکم سلام شکال میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نازم تازہ ترین اپ ڈیٹس مارے پاس ہیں سب سے پہلی بات کریں گے اسرائیل کے کل جھڑپوں میں کتنی فوجوں کی ہلاکت ہوئی ہے کتنے زخمی ہوئے ہیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جبکہ ایک اور حملہ کیا گیا ہے اور مضامتی اسلامی مضامت کی جلب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اس میں بھی بڑی اسرائیل کے ایسے ٹھگانوں کو اس کو تباہ کر دیا ہے اس کے حالے سے کچھ خبر ہمارے پاس ہے جبکہ بات کریں گے نرندر مودی کے حوالے سے الیکشن قریب ہے اور الیکشن قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے گھوٹا لے بہت سارے کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں ایک نیا عدویات جالی عدویات کا کیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے دیگر بہت ساری خبریں ہیں خاص کر امریکہ کی حوالے سے جو بائیڈن جو ہے اس کو بھی کئی جگہوں میں احتجاج کا سامنا ہے اور امریکہ میں ایک افسر نے اسرائیل کے خلاف امریکہ کی حمایت کی وجہ سے استیفہ دے دیا ہے سب سے پہلی بات کرتے ہیں اسلامی مضامت کے حوالے سے محبوظہ فلسطین میں اسرائیلی قاوض فوج کی میرون ائر کنٹرول بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس ویجل میں آپ کے سامنے ہیں ویجل آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی مضامت کے یہ مجاہد جو ہیں یہ باقاعدہ حالانکہ کوئی ان کے پاس اتنی بڑی لیٹس ٹکنالوجی نہیں ہے رینج کے لیے جس طریقے سے یہ پوری توپ کے لیے رینج بناتے ہیں میزائل کو جس طریقے سے لگاتے ہیں یقین مانے لیکن نشانہ ان کا بڑا زبردست طریقے سے لگتا ہے اب پورے فریم میں دیکھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے ایک ایک جگہ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد زبردست قسم کے دھماکے ہوتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میرون ائر کنٹرول بیس ہے اسرائیلی فوج کا دوبارہ اس کو نشانہ یعنی اس سے پہلے ایک اور کنٹرول ائر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن یہ بہت بڑی کارروائی ہے اس وقت یہاں پہ بزامتی تنظیموں کی جانب سے دوسری جانب کل ستائیس مارچ کو جو جھڑپے ہوئی جو میں نے آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کیا کہ کون کون سی جگہ پہ حزباللہ نے کن کن ٹھکانوں پر حملہ کیا جبکہ القسام برگیڈ نے کون کون سی جگہ پر حملے کیے اس کے عداد و شمار آ چکے ہیں علانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اسرائیلی میڈیا بہت کچھ چھپاتا ہے لیکن جو میرے پاس ابھی خبریں آئی ہیں ان کے مطابق اسرائیل کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ کل فلسطینی مضامت کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں گوادی برگیٹ کے ایک سرجنڈ کی ہلاکت ہوئی ہے اور 22 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں کل کی لڑائی میں میرے خیال میں 22 فوجی جو ہیں ایک زخمی ہوگا 22 فوجی جو ہیں ہلاکت ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ خبر وہ چھپا رہے ہیں لیکن بہرحال اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا ایک اور خبر بھی کہہ رہا ہے جو میرے خیال میں مجھے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو چیزیں آ رہیتی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو اس سے پہلے تعداد تھی 254 فوجیوں کی اب ہماری 597 فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ اس عادت شمار اسرائیل نے ایکسپٹ کیے کہ ہاں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کے حوالے سے پہلے آپ کو کراچی کے لے کے جاتے ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینوں کے ساتھ کوکا کولا کا یہ ایوٹ ہو رہا ہے آئی بی اے جو ایک ٹاپ کلاس کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ جیسے جیسے وہاں پہ نوجوان نکلتے ہیں تو ان سے پہلے سیوی لی جاتی ہے اور پہلے بڑی بڑی کمیہ ان کو آفر کر لیتی ہے اب کوکا کولا کمپنی کا یہ پرگرام جاری تھا یہ ایوٹ جاری تھا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک کوکا کولا کا رکن سٹیج پر چڑھ کر بات کرنے لگا تمام بچوں نے فلسطین کے جھنڈے اور پلیکارٹ اٹھائے اور پھر خاموشی سے اپنی نوکریوں کو لات مارتے ہوئے یہ حال سے باہر نکل گئے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کراچی کا ہے آئی بی بی آئی بی اے انسٹیوٹ ہے جہاں کے نوجوانوں نے کوکا کولا کے جو ہیٹ تھے ان کے سامنے جوبز کو لات مار دی اور کہاں بھائی صاحب نہیں کرنے اسی جوب جہاں پہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے جس ملک کی یہ کم نہیں ہے وہ بربریت کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے سو یہ ویجول پاکستان سے مجھے بہت اچھا لگئے کم سے کم لوگوں میں مضہمت آ رہی ہے اس وقت اگر بات کی جائے مغبوزہ کنارے کے حوالے سے غزہ میں انسانیوں کوئی کی صورتحال پر خصوصی ریپورٹر نے بتایا کہ جب وہ غزہ میں مظلوم عوام کے حوالے سے ریپورٹنگ کر رہی تھی اسرائیلیوں نے ان کو دھمکیا دی ان کو مارنے کی دھمکیا دی بغیدہ انہوں نے پریس کانفرنس کیے اور کچھا چٹھا کھول دیا ہے اسرائیلیوں کی بربریت کہ ان کی درندگی کا یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے آپ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں ریپورٹنگ کر رہی تھی اور میں ان چیزوں پر کام کر رہی تھی جہاں پر ظلم عورت خواتین بچوں پر مظالم ڈھائے جارے تھے کیمپس پر شیلنگ کی جارہی تھی ہسپیٹل کو کیا جانا تھا تب میں نے اس پر آواز بلد کی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو مار دیں گے جان سے فلسطینی صافی جو ہے اس کا یہ خاتون جو آپ کو نظر آ رہی ہے ریپورٹر ہے بڑی ینگ ریپورٹر ہے بیان ابو سلطان اس کا نام ہے چند روز قبل اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں اس کے بھائی جو ہے اس کو شہید کیا گیا تھا اس نے اپنے بھائی کے حوالے سے خبر دی اور خبر ہونے کے بعد انیس مارچ کے بعد یہ ریپورٹر جو ہے یہ اب نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ فلسطینی چینل کی ریپورٹر ہیں ابھی تک کوئی اتاپتس کا معلوم نہیں کہا اس کو غائب کر دیا گیا ہے اسی طرح ایک اور ریپورٹر جو ہے محمد ابو شکیل غزہ الشفاء میڈیکل کمپلکس میں یہ صافت کر رہے تھے تمام طرح ریپورٹنگ کر رہے تھے اسرائیلی درندوں نے اس کو بھی شہید کر دیا گیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا اسی طرح آپ کو اس وقت ڈسٹریکشن نظر آ رہی ہوگی اور یہ ہے خان یونس کی خان یونس کے ویجول آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور خان یونس میں آپ اندازہ لگانے کے پورا کا پورا خان یونس کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے یہ ویجول آپ کے سامنے ہے یہاں پہ امارتی تھی عبادی تھی زندگی تھی لیکن اب خان یونس جو ہے آپ کو ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی جو بائیڈن ایک بار پھر عوامی رسوائی کا اس کو سامنا ایسے لوگ رسوائے صرف دنیا میں نہیں آخر جاتے جاتے بھی رسوائے ہو جاتے ہیں اس بڑاپے میں بھی جو بائیڈن جس طریقے سے اس بربریت کا ساتھ دے رہے ہیں اب یہ تخریر کر رہے تھے وہاں پہ احتجاج شروع ہوا دیکھ لیجئے گا خود تو اس وقت جو بائیڈن جن جن ریاستوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا نام جنوسائیڈ بائیڈن رکھا جاتا ہے دوسری ویجول آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ٹورانٹو کی ایک میر اولاویا چھاؤ جو اس نے اسرائیل کے حق میں بیان دیا تھا جب وہ افتار پارٹی میں گئی افتیار کی تقریب ہو رہی تھی وہاں پہ ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ کیسے آپ ظالم کے ساتھ کھڑی ہیں حالانکہ یاد رہے کہ کینیڈا کی حکومت نے اپنا اسلحہ بیچنا اسرائیل پر بند کر دیا ہے اسی طرح ہم بات کریں جوڈن میں مسلسل احتجاج چل رہا ہے اور احتجاج اس حوالے سے چل رہا ہے خاص کر جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مراکو کی سٹریٹس ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پروٹیسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اسرائیل کا یہاں پہ صفات خانہ ہے اس کو یہاں سے نکال لیجئے گا نکال لیجئے گا یہاں سے اور اسی لئے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو اسی طرح بات کریں کہ غزہ اسرائیلی جنگ پر ایک اور امریکی سرکاری مرازم نے استیفہ دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے غزہ پر اسرائیلی جنگ کے لیے امریکی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کی وجہ سے استیفہ دے دیا واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ کی مطابق اٹھتیس سالہ اینیل شیلین شیلین نے بیورو آف ڈیموکریشی ہیومن رائٹس اینڈ لیبر میں خارجہ امور کی افسری کے حصت سے وہ کام کر رہے تھے انہیں کہا بھاڑ میں جائے سے نوکری نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت ظلم بربریت کا بازار گرم ہے اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کے مہینے میں جوش پال نے اسرائیل کے حملے کے لیے امریکی حمایت کے خلاف احتجاج کیا تھا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے استیفہ دیا تھا اب آتے ہیں بی جے پی کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی کے الیکشن آنے سے قبل کئی گھوٹالے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کئی کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں لیکن یہ جو معاملہ انتہائی سنجید ہے انتہائی سنگین ہے باقاعدہ تمام تر ایویڈنس کے ساتھ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت اگر بات کی جائے الیکشن کے حوالے سے جو چندہ مہم ہے اس میں کن کن جو میڈیسن کمپنیاں ہیں کہ کون کون فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں انہوں نے کیا کیا چندہ بی جے بی کو دیا اور کون کون سی جالی عدویات مارکٹ میں وہ لے کیا ہے صرف اور صرف جو ہے صلاحوں سے بچنے کے لیے انہوں نے موڈی سرکار کو کتنے کتنے گفت دیئے کتنے کرونوں کے گفت دیئے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں ٹورنٹ فارما اگر اس کی بات کی جائے تو انہوں نے ستتر اشاریہ پانچ کروڑ روپیہ جو ہے یہ چندے کی صورت میں دیا اس میں سے اکیسٹھ کروڑ روپیہ انہوں نے بی جے پی کو دیئے باقی پیسہ انہوں نے دیگر جماعتوں کو دیا اگر بات کی جائے تمام تر آداد و شمار کی حوالے سے تو سات سو پچاس کروڑ روپیہ کا چندہ بی جے پی حکومت کو مل چکا ہے کس لیے یہ جو چندہ ہوتا ہے الیکشن میں لوگ سوا الیکشن میں جب چندے کی مد میں جس طرح سے یہ کرپشن کی جاتی یہ وہ چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں اسی طرح سپلا ایک فارماسیوٹیکل کمنی ہے اور وہ نے 49.2 کروڑ روپیہ جو ہیں وہ چندہ دیا اور چندے کی صورت میں 47 کروڑ روپیہ انہوں نے بی جے پی کو دیا باقی جو پیسے ہیں ایک اور جماعت کو انہوں نے دیا اسی طرح اوربندہ فارما یہ وہی اوربندہ فارما ہے جس کے جس شخص کو اس وقت بطور شراب کیس میں ارونکہ جیوال کے خلاف اس کو ایک سرکاری گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے سارت چندرہ رڈی ان کا نام ہے جو اس اوربندہ فارما کے ہیڈ ہیں اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا ہے کہ ان کی جو کمنی ہے سات بار ڈرگز کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل کر چکی ہے اور اسی حوالے سے جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو چندہ دیا ہے جو ہمارے پاس اس وقت ریپورٹس آ رہی ہیں اکتالیس اشاریہ پانچ کروڑ روپے جو ہیں انہوں نے چندہ دیا ہے یعنی کس کی صورت میں الیکشن مہم میں انہوں نے جو چندہ دیا ہے وہ تقریباً اکتالیس اشاریہ پانچ کروڑ کا بنتا ہے سیدھا کا سیدھا انہوں نے کس کو دیا ہے بی جے پی کو ان کے جو ڈرگز ہیں چھے مرتبہ انہوں نے ڈرگز انہوں نے ٹیسٹ کروائے چھے دفعہ یہ بلکل فیل ہو چکے ہیں اسی طرح اوربندہ فارما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پچاس کرون روپے کا چندہ بی جے پی کو اس بد میں دیا ہے کیونکہ انہوں نے چھے مرتبہ جو ڈرگ ٹیسٹ دیا اس میں تمام تر چیزیں سامنے جو آئیں وہ ڈرگز ٹیسٹ بلکل یہ پھیل کر چکے اب بات کرتے ہیں اوربندہ فارما کے حوالے سے یہ اوربندہ فارما کے جو ڈاریکٹر ہیں شرط چندرہ رڈی یہ وہ ڈاریکٹر ہیں اسی فارما کے اور انہوں نے کیا کیا ہے اب ان کو شراب گھوٹالے میں ارون کے جوال کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے بطور سرکاری دوا لیکن اس شخص نے ان کی جو فارما کمپنی ہے وہ کئی مرتبہ سات مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹیسٹ ہے وہ فیل کیا گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے بی جی پی کو پچاس کروڑ روپے کا چندہ دیا اب معاملہ ہے سن پھارما لیبارٹریز کے حوالے سے ایک تالیس اشاریہ پانچ کروڑ روپے کا انہوں نے چندہ دیا بی جی پی کو انہوں نے تمام طرح پیسے سوم دیا ہے اور اگر ہم ان کے ڈرکس کی حوالے سے بات کریں ڈاکٹر ریڈی لیبارٹریز کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب جو جو چندہ آیا انہوں نے بی جی پی کو سوم دیا کیونکہ یہ کئی دفعہ ٹیسٹ کرا چکے ہیں اور اس ٹیسٹ میں بھی یہ فیل ہو چکے ہیں تو انہوں نے بھی بی جی پی کو لیکن ان کے عداد و شمار میری سامنے نہیں آئے اسی طرح ایک اور جوئیڈ ہیل جو ہے کیر لیمیٹڈ یہ ایک اور کمپنی ہے انہوں نے تقریباً انتیس کروڑ روپیہ جو ہے چندہ دیا اس میں سے انہوں نے کیا کیا بی جی پی کو اٹھارہ کروڑ روپیہ دیا تین کروڑ کانگریس کو دیا آٹھ کروڑ ایک اور جماعت کو دیا اور ان کا جو دفتر ہے وہ بہار میں ہے اسی طرح ہیٹرو ڈرگز ہیٹرو لیب ان کے حوال سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھائی صاحب سات بار ڈرگز کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل کیا لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے بی جی پی کو نرندر مودی کو پچیس کروڑ روپیہ یعنی انہوں نے چندہ جو تھا اس میں انہوں نے پانچ کروڑ روپیہ سے بی جی پی کو دیئے اور بی آر ایس کو انہوں نے بیس کروڑ روپیہ کا چندہ دیا اسی طرح انٹاس پھارما کے حوال سے اگر میں بات کرو تو یہ گجرات کی کمپنی ہے اور انہوں نے بھی کئی مرتبہ کئی مرتبہ جو ہے ڈرگ ٹریسٹ جو ہے اس کو فیل کیا بیس کروڑ روپیہ کا چندہ انہوں نے دیا ہے کس کو دیا ہے بی جی پی کو دیا ہے آئی پی ایس لیبارزیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ان کا بھی جو دفتر ہے وہ وہاں کے اگر بات کی جائے تو یہ تمام تر دفاتر جو ہے زیادہ تر گجرات میں اور گجرات میں کس کا تعلق ہے مرندر مودی کا تعلق گجرات سے ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تیرہ اشاریہ پانچ کروڑ روپے کا چندہ دی الیکشن کی صورت میں اور اس کو کہتے ہیں بھارت میں گپ چندہ یعنی جس کی ڈیٹیل سامنے یعنی گپ چندہ کرپشن کی صورت میں ایسی ہوتے ہیں پاکستان میں بیعث ہوتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تیرہ اشاریہ پانچ کروڑ میں بی جے پی کو دس کروڑ روپے دیئے اور دوسری جماعتوں کو تین اشاریہ پانچ کروڑ روپے انہوں نے کرپشن کی مد میں دیا کہ بھئی صاحب ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ ہماری جو کمنی ہیں اس کو چلنے دو اسی طرح گلن مار پھارما یہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چھے مرتبہ ان سے ڈرکس کا ٹیسٹ لیا گیا اور یہ بھی وہاں فیل ہوئے پھر انہیں نو اشاریہ پچھتر کروڑ روپے جو ہے بی جے پھر دیئے اور کہا کہ بھئی صاحب ہمیں گرفتار نہ کیجئے گا اب میں آپ کے پاس جو آداد و شمار لے کے آ رہا ہوں وہ آداد و شمار انتہائی تشویشناک ہے انتہائی بھیانک ہے کہ کس کس ملک میں اس دوائے کے استعمال سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اٹھارہ دسمبر دوہزار بائیس اس مکستان میں اٹھارہ بچے ان کی میڈیسن کھا کے ان کی ڈیتھ ہوئی اکتوبر دوہزار بائیس افریقی ملک گیمی بیا میں خانسی کا شربت استعمال کرنے کے بعد سکسٹی نائن بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی اکتوبر دوہزار بائیس میں انڈونیشیا میں دنیا نوے بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی طرح پھر پندرہ کی اگر بات کیجئے دوہزار تئیس اٹھارہ جون دوہزار تئیس کو نائجیریا اور لائبریا میں بھی پیراسٹامول کے حوالے سے جو ہیں جب ڈرگس یعنی بچوں کی ہلاکتوں کا معاملہ آیا تو پیراسٹامول ان کا وہ استعمال کیا گیا اور اس میں کئی بچوں کی ہلاکت ہوئی پھر دو سو پچاس کانٹینر جو ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا جالی کمنیوں کی سب سے بڑی تعداد گجرات میں بتائی جاتی ہے پھر آندھرہ پردیش کرناٹک مدیہ پردیش مہراشترا پنجاب راجستان سکم تامل نادو تلنگانہ یوپی اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں یہ تمام کمنیز واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نرندر موڈی کو گپت چندوں کی مد میں سات سو پچاس کروڑ روپیہ دیا گیا کرپشن کا یہ بہت بڑا گھوٹالہ اس وقت بھارتی میڈیا تو اس پر خاموشی اختیار کی ہے لیکن وہاں کے بڑے بڑے جرنلس جن کو چینل اسے نکال دیا گیا ہے وہ یہ کرپشن کے کیسز منظرام پر لات چکے ہیں لوگ سبا الیکشن ہے نرندر موڈی ایرون کشیوال کو جیل مڈا چکے ہیں کانگریس کے لوگوں کو ان کے ایکاؤنٹ فریز کر چکے ہیں سپا اور سب الیکشن میں کرپشن کرنے کے لئے اور الیکشن جیتنے کے لئے لیکن یہ کرپشن کے جو کیسز آ رہے ہیں یہ نرندر موڈی کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آپ تک لئے اتنا ہی اپنا پر وزرکال لکھیں بہت شکلے